بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی وآصحابہی اجمائین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ایوان اکبال لاہور میں اکتیس دسمبر کو تاریخی خطبہ کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خطبہ کنونشن کی تیاریاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے عروج پر ہیں بندانا چیز یہ ضروری سمجھتا ہے کہ ایک بار لائیو تمام خطبہ کو دعوت پیش کرے اس سلسلہ میں میں اس وقت لائیو آیا ہوں کہ پاکستان بھر کے خطبہ کو اہل سنت و جماعت کی مساجد میں چھوٹے چھوٹے دیاتوں سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک جو دین مطین کی تبلیغ کا فریدہ سر انجام دیتے ہیں انہیں میں دعوت پیش کروں خطبہ کنونشن اپنی نویت کا ایک منفرد پروگرام ہے حالات حاضرہ میں خطبہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جس انداز میں ان ذمہ داریوں کو نبھایا جا سکتا ہے خطبہ کو اس سلسلہ میں آگاہی دینے کے لیے ایک ریفریشر کورس کے طور پر اس کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے یقینا خطبہ کرام اپنی اپنی جگہ پر پہلے ہی قرآن و سنت کا پیغام بطریقہ حسن پہنچانے میں مصروف ہیں لیکن اس کو مزید مؤثر انداز میں منظم طریقے میں اور مختلف فتنوں کے جواب کے لحاظ سے خطابت کو جو منظم کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلہ میں اس کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے ہماری رابطہ کمیٹی کے فازل ممبران نے ہمارے مختلف مبلغین نے کارکولان نے یقیناً بہت سے خطبہ تک دعوتنا میں پہنچائے ہیں بدریہ فون رابطے کیے ہیں اور دعوتیں پہنچائی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے جلیر القدر ہستیاں بہت سے نمبر خطبہ اور بہت سے عظیم مبلغین تک شاید یہ پیغام نہ پہنچا ہو تو اس کلپ کے ذریعے بندانا چیز یہ کوشش کر رہا ہے کہ خطبہ تک یہ پیغام بہنچایا جا سکے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور ایوان اقبال کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اگرچہ بڑی شدید سردی ہے لیکن جن کاندھوں پر اصلاح امت کی ذمہ داریاں ہیں یقیناً خطبہ کرام سردی کی شدت کی پرواہ کیے بغیر قرب و جوار سے دور دراز سے اللہ کے فضل و کرم سے سفر کریں گے اور اس تاریخی علمی روحانی تحقیقی دسترخان پر جلوہ فروز ہوں گے بعض کارکنانی اہل سنت اور عوام اہل سنت کی طرف سے بھی اس سلسلہ میں شوق کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اس میں شرکت کا موقع دیا جائے بندانا چیز نے اس سلسلہ میں جو کنوینشن کی انتظامی کمیٹی ہے ان سے کہا ہے کہ وہ کچھ نشستیں ایسے شائقین کے لیے بھی مختص کر دیں جو اگرچہ خطبہ تو نہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس علمی اور روحانی پروگرام میں وہ بھی شرکت کر سکیں تو ایسے لوگوں کو بھی کوشش کی جائے گی کہ ان کے لیے بھی اچھا احتمام کیا جائے چنانچہ کسی افواہ پر کان دھرے بغیر جتنا وقت ہے اس میں خود تیاری کی جائے اوروں کو اس کنوینشن میں شرکت کی بھرپور دعوت دی جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین عالمین